موسیقی 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 کس سورے میں میراث کے قانون بیان ہوئے ہیں اس کا صحیح جواب ہے سورے نسا دوسرا سوال کیا گیا تھا سورے مومن کا دوسرا نام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے سورے غافر تیسرا سوال جو کیا گیا تھا کس آیت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے یعنی طریقہ بتایا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے سورے مائدہ آیت نمبر چھے اور چوتھا سوال تھا علم کو قلم کے ذریعے قید کرو یہ کس نے فرمایا علم کو قلم کے ذریعے قید کرو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوہ اور آخری سوال تھا عربک لفظ قدیر کے کیا معنی ہے اس کا صحیح جواب ہے قدرت رکھنے والا تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھے پچھلے ابتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون افراد ہے جنہوں نے پچھلے ابتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب سب سے پہلے ہمیں بیجے ہیں یہ رہے اس ابتے کے وینرز کے نام آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو پہلا انام جاتا ہے محمد رزا بھیمنڈی مہاراشتہ سے دوسرا انام جاتا ہے سمینہ محسن علی خوجہ کچھ گجرات اور تیسرا انام جاتا ہے محمد علی حسینی مزفر نگر اتر پردیش تو ناظرین آپ تینوں کو چینل وین کی طرف سے اور خاص کر اس پروگرام کی طرف سے بہت بہت ممارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں ہر ہفتے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب آپ ہمیشہ بھیجتے رہیں گے تو کیا آپ تیار ہیں سبتے کے سوال کا جواب دینے کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں ہر ہفتہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں سی پانچ سوال اور پانچ سوال کا صرف و صرف آپ کو صحیح جواب بھیجنا ہوتا ہے جواب بھیجنے کا طریقہ کیا ہے آپ تمام ناظرین کو پتا ہے لیکن پھر بھی ایک بار میں بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ پوچھے گئے سوالوں کا جواب ہمیں بھیج رہے ہو تو سب سے پہلے اپنا نام لکھے اپنے شہر کا نام لکھے ساتھی ساتھی سٹیٹ کا بھی نام لکھے اور اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھے اس کے بعد پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب لکھے اور ہمارا واتس اپ نمبر کیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا واتس اپ نمبر ہے 9619 667578 9619 667578 اور فورا ہمیں اس پہ بھیج دیجئے واتس اپ کے ذریعے تو یہ رہے اس اپتے کے پاچ آسان سوال اٹھائیے اپنا موبائل فون اور ہو جائیے تیار دیکھئے کیا ہے سوال اس بار کے آپ کی ٹی وی سکرین پر ناظرین یہ رہے اس اپتے کے پاچ آسان سوال دھیان سے سنیے اور یہ ہے پہلا سوال کتنے سورے حروف مقتیات سے شروع ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے دعائے اہد کس امام سے نقل کی گئی ہے تیسرا سوال ہے کون سے نبی ضعیفی میں صاحب اولاد ہوئے چوتھا سوال ہے تم میرے لیے ویسہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے ارشاد فرمایا پانچمہ اور آخری سوال ہے عربک لفظ ندبہ کے کیا معنی ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھے اس بار کے پاچ آسان سوال اگر آپ میں سے کسی نے سوال کو دھیان سے نہیں سنا ہے یا نوٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک بار پھر سے میں سوال کو دورانے جا رہا ہوں ناظرین یہ رہے اس اپتے کے پاچ آسان سوال دھیان سے سنیے اور یہ ہے پہلا سوال کتنے سورے حروف مقتیات سے شروع ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے دعا اہد کس امام سے نقل کی گئی ہے تیسرا سوال ہے کون سے نبی ضعیفی میں سائب اولاد ہوئے چوتھا سوال ہے تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے ارشاد فرمایا پانچوہ اور آخری سوال ہے عربک لفظ ندبہ کے کیا مانی ہے تجیہ ناظرین یہ تھے اس اپتے کے پانچ سوال اگر پتہ ہے آپ تمام ناظرین کو جواب تو ہمیں ضرور بھیجے ہمارے اس واتس اپ نمبر پر ہمیں انتظار ہے آپ کے جواب کا انشاءاللہ آج رات ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی رات نو بجے اور اگلے ہفتے ملاقات ہوگی وینرز کے نام کے ساتھ اور پانچ سوالوں کے ساتھ دیکھتے رہے چینل وین بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی